بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوگ سبکٹی کونگے خوش ہوں گے اور مزیم ہوں گے تو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں سبکی فیورٹ ریسیپی چکن منچورین اور چینیز رائز جو کہ ہم گھر میں ریسٹورنٹ سٹائل سے کیار کریں گے چھوچ چھوچ سے ٹپس ہیں جن کو پالو کرتے ہوئے ہم ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ بہتر گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی یہ ریسیپی سب سے پہلے جو چیزیں ہم چاہیے وہ ہم نے ویجیٹیابر کٹنگ کر کے رکھ لیے ہیں ساری چکن کے بھی چھوچے پیسیز کر لیے تو یہ سائے چیزیں ہمیں چاہیے اپنی رش میں چاوہ لے لیں گے ڈھائی کا اس کو ہم چاہ سے پانی پانی سے اچھی زیادہ سے دھو لیں گے پہن میں پانی رکھ دیں گے بوائل ہونے کے لیے دمہ ڈال دیں گے ایک ٹی بس پون ڈال دیں گے ایک ٹی بس پون اور اس میں چاوہ ڈال کر بوائل کر لیں گے چاوہ ڈال کر دو سے تین منٹ آئی فلیم پر بوائل کریں گے اس کے بعد ہم میٹیم لوگ کر دیں گے اور جب ہماری رائی چوہیں بوائل ہو جائے تو اس کو سٹینر میں ڈال کر رکھ دیں گے چکن ہم نے لیے 700 گرام اس کو ہم نے چھو چھوٹے پیسے میں کار لیا ہے اور ایک ہی سائز ہم سارے پیسے کو کٹیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہم نمک ایک ٹی سپون کالی میچ ایک ٹی سپون سلکہ ڈال دیں گے ایک ٹی بس پون چلی سوس ڈال دیں گے ایک ٹی بس پون سویا سوٹ ایک ٹی بس پون اور اس میں ڈال دیں گے ڈال کر ہمیں کو مکس کر لیں گے چکن اور ڈال چھتے سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں ڈال لیں گے اس میں کون فر ڈالیں گے اگر ڈال بڑا ہے تو زیادہ ڈالیں گے اگر چھوٹا تو کم ڈالیں ہمیں یہ پاس بڑا ڈال تھا اس لئے میں اس میں دو ٹی بس پون کون فر ڈالوں گے اور ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح چکن کے ساب مکس کر لیں گے تاکہ انڈے کی اور کون فر ڈال کی چکن پر اچھی سی کوٹنگ ہو جائیں اور جب ہم اس کو فرائی کریں تو بہت کسپسی چکن فرائی ہو کے تیار ہو تو اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے پین میں اوئے رکھ دیں گے اب اس میں ہم چکن کو ایک ایک پس کر کے ڈالیں گے اس بات کا انہیں بہت خیال لکھنا ہے کٹھے نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ اس میں ہم نے کون فر ڈال ڈال لے اگر کٹھی ڈالیں گے تو یہ دوسرے چپک جائیں گے اور جب تھوڑی پک جائیں تو اس میں ہم چھموئی کو چلا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے گولڈن کرنا ہے اور ہماری چکن جو کسپی ہونی چاہیے تاکہ جاب اس کو ہم گریبی میں ڈالیں تو یہ زیادہ سوپ نہ ہو تو چکن ہماری فرائی ہو کرتے ہیں ہمیں پین لے لیں گے اس میں ڈال دیں گے 3 ٹی بل سپون 8 ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں کھٹا ہوا لہسن اس میں کھٹا ہوا لہسن ہی استعمال کریں گے پسہ ہوا نہیں ڈال لیں گے چائنیز ڈشیز میں کھٹا ہوا ہی استعمال ہوتا ہے اس کا ایک لگ سے فریور ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا گولڈن کر کے ہم اس میں ویجیٹیبر ڈال دیں گے اب ہم نے لیے شمیرہ میں آپ کا جب اور ہافت ہونے لیے پیاس اور ان سب چیزوں کو ہم تھوڑی دیل کے لیے فرائی کریں گے زیادہ فرائی ہم اس کو نہیں کریں گے دو منٹ کے لیے اس کو ہم فرائی کریں گے اور پیاس کو تھوڑا موٹا کار کر اس طرح سے پیاس کو پیسز کو الگ کر لیں گے ریجیٹیبر کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم اب شامل کر دیں گے کیچپ ایک کپلیاں اس میں ڈال دیں گے کیچپ بھی بہت ہوتی ہے اچھے سے ہمیں کو ساکھ کر لیں گے تاکہ ویس نہ ہو اس کو مشکل کے تھوڑا پکائیں گے نمہ ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون کالی میچ ہاپ ٹی سپون کٹیلار میں ہاپ ٹی سپون سرکائی ٹی سپون سویا سوس چری سوس ایک ٹی سپون ان سب کو ڈال کر مشکل کریں گے یہ فریور کے لئے بہت ضروری ہیں مشکل کریں گے اور تھوڑا پکائیں گے اب ہم نے ایک کپ پانی لیا اس میں ایک چکن کیوب ڈال ہے دو ٹی سپون کونٹ فلور اور ایک ٹی سپون چکن پودر ڈال لیا ہے یہ ڈال کر مشکل کریں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پین میں اگر آپ کے پر یقنی ہے تو آپ یقنی کو یوز کریں اور پکائیں گے ہمیں تھوڑی سی گریوی تھک چاہیے اور پکانے سے اس کا وائٹ کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ابھی تک ہم نے چکن کا استعمال نہیں کیا ہے اب اس میں چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کر اس گریوی کے ساتھ ہم اس کو مشکل کریں گے گریوی کو زیادہ نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم نے رائس کے ذرا سرف کرنا ہے تو اس کو ہم ایک سے دو منٹ پکائیں گے پکانے کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سا 2 سے 3 ٹی بر سپون باری باری کٹا ہوا ہے اس کو بھی مشکل کر لیں گے تو یہ ہمارا چکن مینگچورین ریڈی ہے اب ہم رائس کے ذرا پہ میں اوائل ڈال لیں گے 3 ٹی بر سپون اور کٹاوہ لیسن ڈال لیں گے 1 ٹی سپون اس کو ہم تھوڑا سا فرائ کریں گے دونڈے لیں گے ہم ہم پھینڈ لیں گے اور جب لیسن تھوڑا سا گولڈ نونی لگے تو اس میں ڈال دیں گے ہم اس میں پھیلا کے ڈالیں گے انڈے ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دے کے لئے پکنے دیں گے اور جب انڈے تھوڑا سا پک جائیں تو چمچ سے ہم اس طرح چھو چھوٹے سے پیسز کر لیں گے انڈے کے یہ پیسز کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اس طرح ہم اس کو چھو چھوٹے پیسز میں کر لیں گے اس لئے ہم ڈو رکھیں گے جب انڈوں کو مچھی طرح سے پکا لیں تو اس میں ڈال لیں گے ہاپ پیار ڈال لیں گے ہاپ گاجہ ڈال لیں گے اور ہاپ ہی ڈال لیں گے شملا میں اس سبزیاں ڈال کر ہم اس میں مکس کریں گے اور اگر ابھی تک آنے میں جانے کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پہل آئکون کے بٹن کو پیس کر دیں تو انڈوں اور ویڈیٹیبر کو مکس کرنے کے بعد ہم ڈال دیں گے نمک ایٹی سپون کاری میچ ایٹی سپون تھوڑی سی ہری میچ و لال میچ کٹیوی ڈال دیں گے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے ان کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں رائس ڈال دیں گے جو کہ ہم نے بائل کر کے رکھے تھے رائس ہم سارے نہیں ڈالیں گے تھوڑے سے روک لیں گے دو کپیس میں ہم ڈالیں گے آپ کو میری یہ ریسیپی کیسے لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا چاور ڈالنے کے بعد ہم اس کو میس کریں گے میس کرتے ہوئے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے رائس کو پڑھئے آرام سے میس کرنا ہے تاکہ چاول نہ ٹوٹیں اور اس کو ہم اچھی طرح میس کر لیں گے میس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے وینیگر ایک ٹی بل سپون سویا سوس ایک ٹی بل سپون چلی سوس ڈال لیں گے اس میں دو ٹی بل سپون یہ فلیور کے لئے بہت ضروری ہے سارے سوس تو اس کا استعمالہ ضرور کریں ان کو بھی ہم میخ کر لیں گے اور جب چاول اچھے سے گھرم ہو جائے تو ہم فلیم کوک کر دیں گے میخ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے ہمارا پیاز جو ہم نے کاٹ کر رکھا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے اس کو بھی میخ کر لیں گے تو رائس ہمارے گرم ہو چکے ہیں اچھے سے یہ سرونگ کے لئے ریڈی ہیں تو اس کو ہم ڈش میں نکال لیں گے پہلے ہم رائس ڈال لیں گے رائس ڈال لیں گے بعد ہم اس میں چکر منچورین ڈالیں گے اب چکن کے اوپر ہم تھوڑا سا راپیار ڈال دیں گے اور تھوڑے سے تل ڈال دیں گے تو ماشاءاللہ علمدللہ ہماری یہ ڈش بہت ہی مدیددار ہے اور بہت ہی خوصورت تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری ریسی بی اچھے لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں اور دعاوں میں یا رکھیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ تل ڈال نیکس ویڈیو میں کسی نہیں ریسی بھی کسا تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں منتے ہیں